عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا سب سے پہلا خطبہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لاحق فرمانے لگے او سیکم بی تقوی اللہ اے لوگو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ اللہ کے تقوی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کا تقوی سب سے اوپر ہے اے لوگو آخرت کے لئے عمل کرو اس وجہ سے کہ جو آدمی آخرت کے لئے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب تعالی اس کی دنیا کی ساری مصروفیات سارے معاملات کے لئے کافی ہو جاتی ہیں اے لوگو اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کرو اللہ کریم تمہاری اعلانیہ باتوں کو پاکیزہ بنا دے گا اور موت کو کسرے سے یاد کرو اور اس کی خوب تیاری کرو پہلے اس سے کہ تم پر وہ آ جائے اور وہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اور لوگو سنو اس امت نے کبھی اختلاف نہیں کیے یہ مانتے ہیں اللہ ایک ہے یہ مانتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قرآن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس امت نے جب بھی اختلاف کیا جس وجہ سے بھی اختلاف کیا تو وہ مال دراہم و دینانیر کی وجہ سے اختلاف کیا سن لو اللہ کی قسم میں کسی کو بغیر نہ حق کسی کو مال نہیں دوں گا اور جس کا حق بنتا ہوگا میں اس کو منانی کروں گا پھر آواز بولند کی سارے لوگوں نے سن لیا فرمانے لوگے اے لوگو جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لئے کوئی اطاعت نہیں ہے تم جب تک مجھے اللہ کی اطاعت کرتے دیکھو تو تم میری اطاعت کرنا اور جب تم دیکھو کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں تو پھر میری تم پر کوئی اطاعت نہیں ہے